ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے دھگنی سے بھی کہیں زیادہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے کیا ان کو یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مقبت درس قرآن دیا اور اس درس قرآن میں میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے اور وہ انپڑھ نہیں تھے ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے اور بدمزگی تک نوبت آئی اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے اور اسی نیے ہم کہتے ہیں کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے کہ دارالکفر میں رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروب ہو جاتے ہیں انہوں نے کلم کھ لگا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈسپلن کا تقاضہ ہے ہونا چاہیے اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشت کر دی ہے مجاہرین جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ صرف دہشت کر دی ہے اور خون خراب آئے اور فساد ہے جہاں یہ صورتحال یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دی ہیں کہ دارالکفر سے ہجرت کرو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانوں بیٹھے ہوئے گناہگار سے گناہگار کوئی مسلمان ہو پاکستانی ہو ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ عشتہ کیا ہے نام بتائیں جتنے بیٹیوں نے اپنے لوگوں نے اپنے بیٹیوں کا ہندو لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں کوئی اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں ہندووں سے ہو رہے ہیں عیسائیوں سے ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ اسلامی فقہ جو مرتب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہدایہ دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بیس پچیس کروڑ کی تعداد میں ہے لیکن دارالکفر تو دارالکفر ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی فتر و قیمت کیا ہے اور اسی لیے مکانگریسی مولویوں کے خلافوں ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دارالسلام میں اور دارالکفر میں فرق سمجھ سکے بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے ایک چھوٹا سا ملک کو آپ کو یورپ کے بست میں چاہیے تھا مار مار کے انہیں آپ کا برکس نگار دیا قصوہ میں کیا کیا ہے انہیں آپ کے ساتھ اور اس سے پہلے وہ کیا ہے وہ بوسنیہ میں کیا کیا ہے انہوں نے آپ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک جاتے تھے نا وہاں پہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے تین سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجار کے رکھ دیا ہے قصوہ میں ہم یہی ہو رہا چچنیہ میں یہی ہو رہا ہے دوستو اتنی آسانی سے جو تمہیں ملک مل گیا ہے پاکستان اللہ کے لیے اس کی خطر کرو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ بہت مقدس ذرتی ہے اگر کبھی مجھے اللہ نے توفیق دیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا غالباً چودہ اگست کا درس ہوگا چودہ اگست ہم یہاں ہی کٹھے ہوں گے مجھے جانا تو ہے بہار لیکن چودہ اگست سے پہلے نہیں جاتا ہوں میں اس زمین کیلئے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قلعہ ہے یہ اسلام کا مورچہ ہے دیکھی ہم لوگ کوئی بہت پاکستان کوئی اچھے مسلمان لوگ نہیں ہیں لیکن ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے میں نے ایک بات آپ سے پوچھی ہے لیکن ہمارے ہاں عیسائیوں کی تعداد ہے اچھی بلی ہے آپ انٹیریت سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں ہندو کی اچھی بلی تعداد ہے لیکن آپ کی بیٹیوں کا رشتہ ہندو لڑکوں سے کیوں نہیں ہوتا یہاں آپ کی تعداد تیرہ چودہ کروڑ ہے ہندوستان میں پچیس کروڑ ہے وہاں کیوں ہو رہے ہیں رشتے وہاں کیوں یہ دینی غرق ختم ہو گئی ہے تعداد مدد کچھ نہیں ہوتی محول کا اثر ہوتا ہے اجتماعی محول کا اثر ہوتا ہے اور دارلو افر اور دارلو حرب کی بنیاد جو ہے وہ یہ اجتماعی محول ہوتا ہے بلوچستان میں پچیس کروڑ ہے بلوچستان میں پچیس کروڑ ہے بلوچستان میں پچیس کروڑ ہے